اتنی جرت اور حمد نہیں ہے ان میں بس ختم اب عوام ان کو بتائے گی پہلے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ جیل میں جلے جائیں گی اب یقین کریں خوف کا بود توڑ دیا ہے پچیس مہی کو ان لوگوں نے ہمارا ڈر نکال دیا ہم لوگ اس دن جب نکلے تھے ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ حال کیا تھا وہ ہمارا ڈر نکل گیا اب جب ڈر نکل جائے تو پھر انقلاب آتا ہے تو وہ آنے والا ہے ان لوگوں نے کیا کیا انتقامی کارویں کر رہے ہیں شیغ رشید کے ساتھ کیا کر رہے ہیں شباز گل کے ساتھ کیا کیا پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں میرے بچے آج کہہ رہے ہیں کہ ماما سچ بولنے پر اس طرح کرتے ہیں کون مسیحہ ہے ہمارا اس ٹائم صرف عمران خان اسلام علیکم جو میں عثمان ولی کے اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز ناظرین اس وقت میں موجود ہوں زمان پاک اور یہاں پر خواتین جو ہیں وہ بڑا ایک جذبہ لے کر آئی ہیں اسی حوالے سے مارساد خاتون موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کے لیڈر کو اطلاعات ہیں کہ گرفتار کر لیا جائے گا وجہ جو بھی ہو لیکن اس گرفتاری کے اوپر کیا کہیں گے میری بسم اللہ رحمان الرحیم اتنی جرت اور حمت نہیں ہے ان میں کہ ہمارے لیڈر کو گرفتار کریں ہمارے ہوتے ہوئے ہم یہاں بیٹھی ہوئی آکے مقابلہ کریں ہم سے ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا جو انگلی اس وقت اس طرف اٹھ جائے گی جو قدم اس طرف جائے گا نا اس کو توڑ دیں گے ہم کیونکہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے ان کے اور ظلم جتنے کرنے تھے وہ کر لیے ہیں اور نہیں بس ختم اب عوام ان کو بتائے گی ان کو ان سے پوچھے گی کیونکہ ان لوگوں نے جو پاکستان کا حال کیا ہے نا اب عوام جو ہے نا گھر میں بیٹھنے والی نہیں ہیں پوری فورس لے کے آتے ہیں میڈم یہ خواتین بچے باہر میں نے دیکھا ہے بزرگ تک آئے میں کہتے ہیں جب جیل پر ہو تحریکہ کہیں گے ہم اپنے بچے کو اندر کروا دیں گے لیکن اس سے کیا آپ کو لگتا ہے انہیں فرق پڑتا میری بات سنیں کیوں نہیں فرق پڑتا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی جیلیں ہیں ایک ون سکسٹی سکس اور اسی ہزار قیدی ہیں ابھی ان کو یہ وہ لوگ ان کو نہیں سبھال پا رہے تو اگر ایک لاکھ بندہ یا ڈیرھ لاکھ بندہ چلا جاتا ہے جیلوں میں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ تو کان پکڑ لیں گے الٹا لٹک جائیں گے یہ کیا ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے پیچھے لوگ نکلیں گے جیل بھرو تحریک کے لیے ہم نے اہد بھی دے دیا ہے ہم کھڑے ہیں اور جب کہیں گے عمران خان کا حکم ہوگا ہم جیلوں کے چلے جائیں گے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ پہلے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ جیل میں چلے جائیں گے اب یقین کریں خوف کا بود توڑ دیا ہے پچیس مہین کو ان لوگوں نے ہمارا ڈر نکال دیا ہے ہم لوگ اس دن جب نکلے تھے ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ حال کیا تھا وہ ہمارا ڈر نکل گیا اب جب ڈر نکل جائے تو پھر انقلاب آتا ہے تو وہ آنے والا ہے انشاءاللہ آ کے رہے گا کیونکہ اب وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اپنے خان کو وزیراعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آن قریب دیکھے گا الیکشن ان کو کرانے پڑیں گے آرٹیکل سکس کے مطابق الیکشن کرانے پڑیں گے اور اگر یہ لوگ نہیں کراتے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو کس قدر نقصان ہوگا کیوں نوے دن میں سے کتنے دن گزر گیا مہینہ تو گزر گیا باقی رہے گے دو مہینے صرف الیکشن میں یہ نہیں جا رہے اس لیے نہیں جا رہے یہ ڈڑتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے عوام اس دفعہ ان کو مصطرت کر چکی بائے الیکشن میں اور آگے بھی جو ان کا حال کرنا ہے ان کو سب نظر آ رہا ہے اس لیے تو وہ الیکشن میں نہیں جا رہے الیکشن میں یہ کیسے جا سکتے ہیں ایک سو ستر اروپ روپے کا منی بچٹ انہوں نے آج پیش کیا ہے اور مہنگائی کہاں چلی گئی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے آپ یقین کریں لوگ اس ٹائم جس حال میں ہے نا ایک ٹائم کا کھانا کھانا بھی ان کے لئے مشکل ہے آپ مجھ سے پوچھیں بیرکار ریشن اس وقت آپ مینجز کر رہی ہیں سارا میں مینجز کر رہی ہوں مگر میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں آپ یقین کریں وہ آکے نا ان کے آنکھوں میں انسو ہوتے ہیں مجھے کیا بھی نہیں پہا رہے ہوتے مگر میں ان کو دیکھتی ہوں بہت دکھی ہیں لوگ بہت دکھی ہیں مگر ان لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ تجربہ لے کے آئے تھے ان کو اپنی عوام سے محبت نہیں ہے اس کو محبت ہے وہ ہمارا لیڈر ہمارا مرشد اس کو محبت ہے عوام سے پٹسو ہماری ملاقات تھی خان کے ساتھ انہوں نے ہم لوگ ان کو دیکھ رہے تھے انہوں نے ایک ہی بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں فکر ہے عمران اپنی عوام کی جو اس ٹائم ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے عرشت شریف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا انتقامی کارویں کر رہے ہیں شیغ رشید کے ساتھ کیا کر رہے ہیں شباز گل کے ساتھ کیا کیا یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں میرے بچے آج کہہ رہے ہیں کہ مما یہ سچ بولنے پہ ایسا ہوتا ہے میرے بچوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ مما سچ بولنے پہ اس طرح کرتے ہیں اس کا مطلب سچ بولنا تو بہت مشکل ہے میں انہوں نے کہا سچ بولنا مشکل ہے مشکل آتی ہے مگر اس کے بعد آسانی بہت آتی ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے ان کو در نہیں لگتا ان کو قیامت کے دن سے در نہیں لگتا یہ لوگ سب بھول گئے ہیں انہوں نے مرنا نہیں ہے ان کے بچے نہیں ہیں ان کو کسی کا احساس نہیں ہے کب کب کیسے کیوں کون کیسے کون آئے گا کون مسیحہ ہے مارا اس ٹائم صرف عمران خان